قُلْ حَدِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَ وَمَنِ اتَّبَعْنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اب میں فضلت الشیخ ڈاکٹر عبدالباری فتح اللہ صاحب حفظ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اہلِ حدیث مکتب فکر مذاہبِ عربہ اور تقلید جیسے نہائیتی اہم موضوع پر اپنا خطاب پیش کریں فضلت الشیخ ڈاکٹر عبدالباری فتح اللہ حفظ اللہ کی ولادت تقریباً ستر سال پہلے گاؤں دریاباد زلہ سنت کبیر نگر صوبہ اتر پردیش ہندوستان میں ہوئی ہندوستان میں آپ نے جماعتِ اہلِ حدیث کی مرکزی درزگاہ جامعہ سلفیہ بنارس سے تقریباً پچاس سال پہلے سند فراغت حاصل کی ہندوستان سے آپ حجاز مملکتِ سعودی عرب منتقل ہوئے اور جامعہ اسلامیہ مدینہ نبویہ سے تقریباً چالیس سال پہلے بی اے کی ڈگری حاصل کی اس کے ساتھ ہی آپ کا ام اے کے مرحلے میں بھی داخلہ ہو گیا اور اس طرح تقریباً پینتیس سال پہلے آپ نے فن نے اصولِ حدیث میں ام اے کی ڈگری بھی حاصل کی ام اے کے مرحلے کے اختتام پر حکومتِ مملکتِ سعودی عرب نے آپ کو متحدہ عرب امارات کی راجدانی ابو زابی کے جوار ایک شہر شاہمہ کی طرف بطورِ مدرس اور دائی ارسال کیا جہاں پر آپ نے تئیس سال تدریسی اور دعوتی خدمات کو بخوبی انجام دیا اس دوران تفسیر حدیث اصولِ حدیث فقہ اصولِ فقہ اور عربی نہو کی معتبر کتابوں کی تدریس کی آپ کے حلقہ درس سے مستفید طلبہ متحدہ عرب امارات میں پھیل گئے اور کتاب و سنت کی منحجِ سلف کے مطابق ترویج اور اشاعت کو اپنا نصب العین متین کر لیا امارات میں قیام کیے دوران ہی آپ نے ہندوستان کی قدیم درسگاہ دل ہی یونیورسٹی سے تقریباً بارہ سال پہلے اصولِ حدیث میں پی ایش ڈی کی دگری بھی حاصل کی متحدہ عرب امارات سے تقریباً بارہ سال پہلے آپ مملکتِ سعودی عرب کی راجدھانی ریاض منتقل ہوئے اور وہاں کی عظیم و شان درسگاہ امام محمد بن سعود اسلامی یونیورسٹی میں بطورِ پروفیسرِ حدیث مقرر ہوئے دس سال وہاں حدیث کی خدمت سرِ انجام دینے کے بعد تقریباً دو سال پہلے آپ کا ریٹائرمنٹ واقع ہوا اپنی تدریسی اور دعوتی خدمات کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے آبائی وطن دریاباد میں تقریباً تیس سال پہلے ایک بہت بڑا تعلیمی ادارہ بھی قائم کیا جسے اہلِ علم جامعہ اسلامیہ دریاباد کے نام سے موصوم کرتے ہیں بڑی ہی مختصر سی مدت میں اس ادارے نے کئی کامیابیاں حاصل کی اس جامعہ اور اس کے ملحق مدارس مساجد اور مکتب مکاتب سے آج بھی اس علاقے کے لوگ مستفید ہو رہے ہیں اس مختصر سے تعرف کے بعد میں دوبارہ نہائی تھی عدب و احترام سے فضلت الشیخ داکٹر عبدالباری فتحاللہ صاحب حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور موضوع اہلِ حدیث مکتب فکر مذاہبِ عربہ اور تقلید پر اپنا خطاب پیش کریں فضلت الشیخ داکٹر عبدالباری فتحاللہ سابق پروفیسر حدیث امام محمد بن سعود اسلامی یونیورسٹی ریاض سعودی عرب السلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعود باللہ من سرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من يهده اللہ فلا مضل له من يضلل فلا هادی له واشهد لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله یا ایو الذین امن اتقوا اللہ قد دقاته ولا تموتن الا وعنتم مسلمون یا ایو نس اتقوا ربكم الذی خلقكم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبس منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی اتسالو نبی والارحام ان اللہ كان عليكم رقیبا یا ایو الذین امن اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا يسلح لكم اعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اللہ ورسوله فقد فاد فوزا عظیما اما بعد فان خیر الہدیث کتاب اللہ وخیر الہدی هدیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشرل امور محدثاتها وکل محدثت بدعا وکل بدعا دلالة وکل دلالة فی النار قارض صلی اللہ علیہ وسلم تماہو موجود فی سحیل بخاری قال لا تزالو طائفت من امتی وظاہرین على الحق حتیات یا ابن اللہ لا اذرهم من خضلهم میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ اس سے رہے گی جو حق پر قائم رہے گی اور حق پر قائم رہے گی اور اسی پر اپنی زندگی گزارے گی اس کی مخالفت کرنے والے لوگ اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے اس حدیث کے بارے میں امام حد بن حنبل بخاری ترمزی خطیب اغدادی عزید بن حرون فلان فلان بہت سے بڑے علماء سے پوچھا گیا کہ اس طائفہ سے کون مراد تو انہوں نے کہا کہ اگر اہل حدیث نہیں ہیں تو دوسرے نہیں ہو سکتے اس سے مراد اہل حدیث ہے مجھے فضلت الشیخ احرار قرندی نے کہا کہ آپ کو ایک محاضرہ پیش کرنا ہے اس سے میں قرنہ بھیجوں گا تو آج میں آپ کے سامنے ایک بیان پیش کرنے جا رہا ہوں جس میں جس کے سا نو نقاط ہیں پہلا نقطہ تحریک اہل حدیث کا تاریخی موقف اور اس کی خدمات دوسرا نقطہ تحریک اہل حدیث تسرا نقطہ اہل حدیث اور باقی تحریکات چوتھا نقطہ متکلمین اور مبتزعین پانچوہ نقطہ ممر ترین تحریک چھتھا نقطہ ایک بہت بڑا مغالطہ اور اہل حدیث ساتوہ نقطہ اہل حدیث مکتب فکر آٹھوہ نقطہ ترک تقلید اور اہل حدیث نوہ نقطہ صداقت کا میعار شاید بیان کچھ لمبا ہو لیکن مجھے امید ہے کہ سمجھنے والوں کے لیے بہت ہی فائدیہ کی چیزیں اس میں ہوں گی تو میں اب بیان کر رہا ہوں پہلے تحریک اہل حدیث کا تاریخی موقف اس کی خدمات دنیا میں اچھی اور بری تحریکیں پیدا ہوتی اور مٹتی رہتی ہیں بعض تحریکات کی قوت سے حکومتیں تک متزلزل ہو گئیں حسن بن سباہ مرداس اور عزرق جیسے خوارج کا اتنا روب تھا کہ باشاہ رات کو اپنی آرام گاؤں میں صالح تحریکوں کا اثر بھی صدیوں تک دلوں کو متاثر کرتا رہا توان و کرہن لوگ ان تحریکوں سے بہرحال تعاون کرتے رہے تحریک موتزلہ نے مامون رشید ایسے دانشمند باشاہ کو بری طرح اپنی گرفت ملیا اور ایسے ایسے اہل حق حضرات کی اپنی حق گوئی کی وجہ سے مسائب میں وہ مختلع رہے بڑے بڑے ایمہ نے کہا فاز احمد و خسرنا یعنی ماہ ہم کامیاب ہو گئے اس آزمائش میں اور ہم لوگ ناکام ہو گئے یہ کہہ کر بتایا کہ حالات کس قدر ناہمار تھے اس لیے اکثر لوگ اس میں بیچارے اپنے موقع پر باقی نہ رکھ سکے فرحم اللہ الجمی تحریک اہل حدیث یہ بھی اپنے وقت کی ایک تحریک ہے جس کا مقصد پہلا اسلام میں اعتقادی اور عمل سادگی کو قائم رکھنا اور افراد و تفرید میں اعتدال کی راہ کا تعجن اور اس کی فتابندی کرنا محبت اور بغض میں عموماً انسان اعتدال کی حدوں کو پھانچ جاتا ہے ایم حدیث ایسے موقع پر ہمیشہ نقطہ اعتدال کی تلاش فرماتے اور لوگوں کو اس سے آگاہ فرماتے تیسرا قرآن سنت اور ان کے متعلق علوم کی تدویر و اشاعت چوتھا زندگی کے تمام شعبہ میں عمر بالمعروف و نحن منکر کا احتمام روافظ کو اہل بیت کی محبت میں غلو تھا اور خوارج کو ان کے بغض میں اہل سنت نے اعتدال کی رائح اختیار کی بعض لو اللہ تعالی کو عام انسانوں کی طرح مجسم مانتے تھے اور بعض اس کی صفات کو ایک مفہوم کی حد تک سمجھتے اور ان کی حقیقت سے انصاف رہے اعتدال تھی اور یہی ایک محتدل قسم کی راہ تھی قیاس کے ہماگیر اثر نے نصوص اور صحیح حدیث کو بیکار کر کے رکھ دیا اور ظاہریت کی طغیانی نے قیاس کا سرے سے انکار ہی کر دیا اور یہ دو طرفہ بات تھی حالان کہ نظائر اور ملتی جلتی چیزوں کے احکام بھی باہم متشابہ رہنے چاہیے اقل سلیم کا ہی فتوہ قرآن حکیم نے اللہ اللہ انزل کتاب بالحق والمیزان فرما کر قیاس کے اسی پہلو کو واضح فرمایا ہے حافظ بن حجم نے محلہ کے بعض قیمتی مباحث اپنے حق کی اہل حق کی آنکھوں کے لیے محلہ کے بعض قیمتی مباحث اہل حق کی آنکھوں کے لیے نور ہیں لیکن بعض مذہر کا خیز توجیہات بھی اہل علم کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں جہاں وہ رکو پانے میں پیشاب کرنے کو تو منع فرماتے ہیں لیکن پیخانہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں کیوں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے پیشاب سے روکا ہے پیخانہ کرنے سے نے روکا قیاس کی سمیت کا اثر تھا کہ مسکرات اور محرمات کی جزوی رخصت دے کر حرام کو حلال بنانے کی کوشش کی گئی چنانچہ نبیز اقتلا وغیرہ کی مباحث فقار رحم اللہ اس لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں کی میزان اہل حدیث کے ہاتھ میں ہے جنہوں نے نبیز اقتلا کا فیصلہ حدیث کل مسکر حرام حدیث مہتا کی ہر نشاور چیز حرام ہوتی ہے کہ روسینے میں کہا اور مسکر کا استعمال تو کہیں رہا اس کی صورت کو بدل کر سرکہ بنانے کی بھی مماند فرمائی اور نجاست کے معاملے میں پیشاب وغیرہ اور نجاست کا یہ کی حکم تصور فرمایا قیاس صحیح کا بھی یہی تقاضی تھا اور نصوص کا بھی مفاد اہل حدیث اور باقی تحریکات عموم تحریکات وقت تقاضی کے پیداوار ہوتی ہیں اس لیے وقتی اور مخصوص مقاسد کی تحصیل کے بعد ان تحریکوں کے عمر ختم ہو جاتی ہے مثلا خاندان نبوت کے حواقہ نے سمجھا کہ خلافت کا حق موروثی طور پر اسی خاندان کو ملنے چاہیے جو نبوت کا خاندان ہے اس لیے اہل بیت کی تحارت وعصمت میں غلوب کیا گیا حضرت علیہ کو حضرت صلی اللہ علیہ کا غصی قرار دیا گیا نماز اور اذان تک اسی مقصد کے مطابق تبدیل کر دی گئی لیکن جب عمر اقتدار نے محمد بن حنفیہ جیسے خاندان لوگوں کو یزید کی دوستی پر مجبور کر دیا تو تحریک کی معنویت ختم ہو گئی اور اس کے انقلابی ارادے معدوم ہو گئے تحریک کے نام لیڈروں نے تحریک کو عقیدے اور مذہب کا رنگ دے دیا اور اس طرح یہ وقتی مسئلہ ہمیشہ کی تفریق اور دشمنی کا مجب بن گیا لیڈروں کی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کی ہی صورت تھی جس کے نتیجے میں اہل بیت کا تقدس برچر کا بیان کیا گیا ان کی قبریں پجنے لگیں مجلس اعظام نے ایک جشن کیسی صورت اختیار کر لی اور ماتمی جلسہ تقریب ساہی کی نمائش کرنے لگا تحریک مقصد حیات کے لحاظ سے ختم ہو گئی لیکن لازوال دشمنی اور تفریق کی ایک بیماری سے امت میں چھوڑ گئی جس کا نتیجہ یہ ہے کہ شیعہ اور سنی مسلمان میں ایک نو کا عبدی بعد سا پیدا ہو گیا خوارج نے اس غلو کو توڑنا چاہا ان کا مقصد یہ تھا کہ اہل بیت بشری تقاضیوں سے بالا نہیں نہ وہ معصوم و بے گناہ ہیں اور نہ غلطیوں سے محفوظ ہیں بلکہ فیلواقع ان سے غلطیاں سرزد ہوئیں اس اظہار بیان نے غلو کی صورت اختیار کی اور اہل بیت کی تکفیر تک کی نوبت پہنچ گئی اہل بیت کی اختیار کے خاتمے کے ساتھ خوارج کی تحریک کی عملی حیثیت بھی ختم ہو گئی تحریک کے نام لیڈروں نے اسے بھی مذہب اور فلسفے کا رنگ دے کر ایک جدید مذہب کی بنیاد رکھ دی جس کا اسلام سے بہت کم تعلق ہے متکلمین اور مقتدعین اسی طرح بعض عقل پرست حضرات نے اسلام کو اسطلاح عقل اور عرفانی فلسفے کے ساتھ آمیز کرنے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں اعتزال اور جہمیت پیدا ہوئی خلق قرآن اور صفت باری کی عینیت و غیریت کے بے ضرورت مباحث پیدا ہو گئے اسلام کو عقل کی رسلی میں سمجھنے کی بجائے اسلام کے بعض اساسی اور بنیادی مسائل کا انکار کیا جانے لگا ہمارے حافظ حافظ ابن القیم نے متقلمین پر کس قدر یہ ہفتی کسی ہے صحیح کہتے ہیں لا لیلی اسلام نصر ولا لیل فلاصفت کسر نہ اسلام کی مددی کر سکے اور نہ فلاصفہ کی یورش اور الگار کا مقابلہ کر سکے آخر علماء اسلام و امہ حدیث نے جب یونانی فلسفہ کا تار پور دیکھے کر رکھ دیا اور یونانی فلسفہ کے وکیل مقدمہ ہار گئے اور امہ سنت نے مدافعات کی بجائے فلسفہ پر براہ راست حبل شروع کیے تو اعتضال و جہمیت ایسی تحریک و متقلمین کی مشغافیہ ہی ختم ہو گئی اور یہ تحریک بھی صرف کتابوں کے عراق کے زیند بن کر رہ گی غرض ہر وقت تحریک کا ہی شروع اور اپنا کام کر کے یا ناسازگاری اے حالات کے اثر سے بے اثر ہو گئی معمر ترین تحریک اس سارے عرصے میں تحریک اہل حدیث بزرسور کام کرتی رہی اس میں ایسی جامعیت تھی کہ اس کے خدمت گویاروں کو دنیا کے ہر گوشے میں کام ملتا رہا اور ان کے ضرورت محسوس ہوتی رہی پہلے صدی حجری میں حفظ اور کتابت حدیث دوسری میں تدمین حدیث اور تصنیف و تعلیف کی تحسیز کے کام اس کے علاوہ اعتقادی اور عملی بدعات سے دس بدس لڑائی ان بدعات نے چور دروازوں کو تخریو اسلام کے لئے کھولا تھا ان کی نگرانی اس کے ساتھ مسلمانوں کے جماعت شہرازے کی حفاظت تاکہ بینونی حملوں سے اسلام کی سیاسی قوت تباہ نہ ہو جائے یہ وہ دور اندیشیاں ہیں جن کے نتائج فکر نے شہر اسلام میں جس نے شیخ کو جیل بھیجا ایک سپاہی کی طرح میدان کارزار میں دادے شجاعت دیتے نظر آئے اور حلاق اور چنگیز کی فوجوں سے سینہ سپر رہے یہ اعتداء لمزاج اور حفظ مراتب کے وعظیم الشان کا نامے اور فوق العادت کام ہیں حفظ مراتب کی وعظیم عیم سنت اور باب حدیثی کا حصہ تھا اور یہ تحریک سب سے معمر اور قدیم ترین تحریک ہے جو ان فطروں سے عہدہ براہ ہو کر زندہ رہی کیونکہ یہ تحریک نہ وقتی تھی نہ ظروف حوال کی پیداوار بلکہ اس کا مقصد پوری اسلام کی خدمت تھا پوری اسلام دور پڑھے لکھے حضرات کو اس میں مختلع پایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اہل حدیث کوئی مکتب فکر نہیں بلکہ حفاظ حدیث اور اس فن کے ماہرین کو اہل حدیث کا نام دیا گیا ہے اس مغالطی کے حمایت بعض تحریکات نہیں بھی کی ہے اور بعض کمسواد حضرات نے بھی اپنی تحریروں میں اس خیال کا اظہار فرمایا اس کے دو ہی سبب ہیں قلت مطالعہ یا پھر تعصب کے ساتھ سیاہ دلی اس میں کچھ شک نہیں کہ فن حدیث اور اس کے حفظ و ضبط کا دل پسند مشغلہ مذاہب عربہ میں بھی راہ ہے اور ان مقاطب فقر کے علماء فن حدیث اور اس کے خوادے میں فن رجال وصول حدیث وغیرہ کی خدمت کی ہے لیکن یہ حضرات اس خدمت کی بوجود فہم حدیث کے معاملے میں اپنے پیشرو امام ہی کے انداز سے سوچتے ہیں جیسے حافظ تحاوی علامت رکمانی حافظ بیحقی حافظ یا حنفی ہیں یا شافعی اسی طرح موالک اور حنابلہ میں بھی ایسے خدام حدیث موجود ہیں جو فکر کے لحاظ سے مالکیت یا ہم بلیت کی پابند ہیں وہ حدیث کے مفہوم کو سوچتے وقت اپنے اممہ کے حدوث سے آگے نہ بڑھ سکے بلکہ ان کی ان کے تحقیقی ارشادات پر غور فرمائیے تو اپنے مخالفین کے خلاف باز اوقات خاصا تشدد نظر آئے گا اس کے باوجود و حدیث کے خادم ہیں اہل حدیث مکتب فکر لیکن اہل حدیث مکتب فکر اس سے بالکل مختلف ہے یہ وہ جماعت ہے جو اپنے افکار میں ان شخصی پابندیوں سے آزاد ہیں وہ مستعد ہو یا نہ ہو لیکن وہ شخصی اجتہادات کے پابند نہیں بلکہ ان بزرگوں کے لئے مواد اور دلائل فرام فرماتے ہیں خود بھی پیش حامدہ مسائل پر کتاب اللہ اور سنت اور اہم سلف کی اجتہادات کی روشنی میں غور فرماتے ہیں اہم اربع کے اجتہادات سے موافقت ہو یا مخالفت اس کے لئے وہ چندہ فکر مند نہیں ہوتے بلکہ ان کی نظر مسائل پر ہوتی ہے شاہ صاحب نے شاہ علی اللہ صاحب نے حجت اللہ میں ایک باب کا عنوان ہی رکھا ہے باب الفرق بین اہل الحدیث و اہل رائے عنوان سے ظاہر ہے کہ یہاں دو مکتب فکر کا تذکرہ ہوگا پھر شاہ صاحب نے اہل حدیث کا چند حصول ذکر فرمانے کے بعد لکھا اگر سابقہ حصولوں کے مطابق مسئلہ تینا ہو سکے تو کتاب و سنت کی ارشادات اور اقتضاعات کو دیکھنے پہ اور پیش آمدہ مسئلہ کے نظائر اور ان کے حکم پر غور کرتے ہیں اور جواب تلاش کرتے ہیں جب وہ نظائر سرات متقارب ہوں تو اصول فقہ کے قواعد کی چند کو چند ملہوز نہیں رکھتے بلکہ قلب سکون اور تمانین کو ملہوز رکھتے ہیں جیسے تواتر میں اصل چیز عدد روات نہیں بلکہ اصل چیز یقین اور اتمنان ہے شیخ شاہ محدد دہلوی کے اختباس سے ظاہر ہے کہ اہل احدیث محض فن کے حفاظ کا نام نہیں بلکہ ان کے نزدیک فہمو استضلال کے لئے کچھ اصول ہے جو کتاب و سنت حصہ معخور ہیں وہ تقلیدی نہیں بلکہ میں نے سنا ہے کہ گروہ صرف دو ہیں اہل ظاہر اور اہل رائے تیسرا کوئی گروہ نہیں جو بھی قیاس کرے اور استنباد کرے وہ اہل رائے ہے یہ قطعا غلط ہے اور رائے سے مراد اقل اور فہم نہیں کیونکہ اس کے سوا تو اہل علم کے لئے کوئی چارہ ہی نہیں اور نہ اس سے وہ رائے مراد ہے جس کا کتاب سنت سے کوئی تعلقی نہ ہو کیونکہ یہ تو کوئی مسلمان پسند نہیں کر سکتا اور نہ رائے استنباد اور قیاس پر قدرت کا نام ہے کیونکہ امام احمد اصحاق بلکہ امام شافی قیاس استنباد فرماتے ہیں لیکن بالاتفاق اہل متقدمین سے کسی متعین بزرگ کے اصولوں پر استنباد اور تخریج فرماتے ہیں اور نظائر کو نظائر پر محمول فرماتے ہیں اور معینہ اصولوں کے طرف رجوع فرماتے ہیں اور اس کے لئے حدیث اور اثار کے تطبق کا تکلف نہیں فرماتے اور ظاہری علماء حافظ بن حزم اور دعوت ظاہری حضرات قیاس و آذار دونوں کو حجت نہیں سمجھتے محققین اہل سنت اہل الرائع اہل ظاہر کے بین بین یعنی درمیان میں ہیں شاہ صاحب کے اس ارشاد سے منترجہ زیل نتائج اخذ کی جا سکتے ہیں پہلا نتیجہ اہل حدیث صرف اہل فنی بلکہ یہ ایک مکتب فکر ہیں شقہ کوفہ کے علاوہ باقی ایمہ اشتہاد اہل حدیث سے ہی تعلق رکھتے ہیں ان کی اتباع اور مقلدین گو اہل حدیث نہ کہہ لا سکے کیونکہ مقلد اہل حدیث ہوئی نہیں سکتا اہل حدیث قیاس جلی اور نظائر کے حکم کو رہے اور اہل الرائے ان دونوں سے الگ ہیں اہل حدیث کتاب و سنت کے علاوہ صحابہ اور سلف کے ارشادات کو اصل سمجھتے ہیں اور اس پر اپنے فہم و استمباد کی بنیاد رکھتے ہیں اہل الرائے مسائل کے استمباد میں مخصوص اہل علم کے اصول وں کو پیش نظر رکھتے ہیں کتاب و سنت ان کے پیش نظر نہیں ہوتے اہل حدیث مختب فکر اہل الرائے حل الظاہر کے علاوہ ہے شاہ علی اللہ صاحب نے اس قسم کی تصریعات حجی اللہ البالغہ کے علاوہ تفہیمات اور انصاف اور اغدالجی دغیرہ میں بھی فرمائی ہے شاہ عبدالعزیز صاحب نے فتاوہ عزیزی تفسیر فتح عزیز میں اسی موضوع پر بہت کچھ لکھا ہے صراط مستقیم میں حضرت سید حمد شہید نے بھی جمعود اور مروعی تقلید کے متعلق کافی وضاحت فرمائی ہے ان تصریعات کی تعیید شاہ اسمائل شہید نے بھی فرمائی ہے مولی الابسار میں مہمی فلانی نبی مہدیسین کے مسلق کی تعیید فرمائی ہے ابن عبدالبر نے جامع بیان لیل مفضلہ میں اہل الرائع اہل الحدیث کا تذکرہ فرمایا ہے اور مسلق اہل حدیث کو راجع اور صحیح تصور کیا ہے ان تصریحات کے لئے وقت اور کسی کے فکر ہے جس پر تفقہ اور اشتہات کے بنیاد کتاب و سنت اور صلح امت کے اشادات پر رکھی گئی ہے تقریز شخصی اور جمہود کے لئے اس مسلق میں کوئی کام نہیں شہرستانی جن کے افات پانچ سو اٹالیس میں دور جمہود کے آغاز سے بہت قریب ہیں فرق اور مذاہب کے اجتماع اور افتراق پر ان کی نظر غائر غصی ہے ان کی کتاب اس موضوع کی مستند دستاویز شمار کی جاتی ہے ان کی تصریحات سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اہلی حدیث یہ مکتب فکر جسے فقعی مقاتب میں سب سے زیادہ اہمیت حاصر ہے یہ محض چاہتا کیونکہ مخاتب نہ سمجھ سکے جس کا ترجمہ یہ ہے وہ فرماتے ہیں انہیں مجتحدین کے دو ہی قسم ہیں اصحاب الحدیث اور اصحاب الرائے اصحاب الحدیث کا مسکر میں حجاز ہیں امام مالک اور ان کے تلامیزہ امام شافی ان کے شاگرد سفیان سوری اور ان کے رفقہ امام محمد کے ساتھی امام بداوز ظاہری ظاہری کے ظاہری انہیں اہل حدیث انہیں سب کو اہل حدیث اسی لئے کہا جاتا ہے کہ ان کی توجہ حدیث اور اظہار اور اخبار کے طرف ہے اور احکان کی بنیاد نصوص پر رکھتے ہیں جب تک حدیث موجود ہو قیاس جلی اور خفی کی پرواہ اس کے بعد فرماتے ہیں اہل اعراق کو اصحاب الرائے کہا جاتا ہے امام بہنیفہ اور ان کے تلامیزہ ہیں انہیں امام محمد اور امام بیوسف قادی زفر حسن بن زیاد ابن سماعہ قادی آفیہ ابو مطیب بلخی اور بچ مررئیسی وغیرہ شمار ہوتے ہیں انہیں اصحاب الرائے اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ زیادہ تر توجہ قیاس اور معانی کے استنباد کی طرف ہے اور حکام کی بنا قیاس پر رکھتے ہیں اور بساوقات قیاس جلی کے سامنے خبر واحد کے بھی پرواہ نہیں کرتے شہرستانی کی کتاب جلد دو صفحہ بیلس حجت اللہ کا مقام باب الفرق بیلہ احلی الحدیث و احلی رائش شہرستانی کے اسی مقام کی شرح معلوم ہوتی ہے ہمارا مقصد اس وقت اس جہالت آمیز غلط فہمی کی اصلاح ہے جو بعض علمی حلقوں کی طرح سے پھیلائی گئی ہے کہ اہل حدیث محض فنی خدمت کا نام ہے شہرستانی کے بارے سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دونوں قدیم مکتب فکر ہیں جو اختلاف کے باوجود ایک دوسرے سے استفادہ کرنے ان کا باہم رد و تردید کا مشغلہ تو رہا ہے مگر کسی نے ایک دوسرے کی تکفیر رہی کی شہرستانی کے دونوں اختباسات سے ظاہر ہیں کہ اصحاب الحدیث مکتب فکر ہیں جس نے حدیث کی متون اور آسانیت کی حفاظت فرمائی پھر اس پر فقہی تبویب فرمائی فروع اور عقائد کے صحت پر اس ظلال فرمایا شخصی آرہ تو ان کے ہاں کوئی قیمت کوئی انتی چیز نہیں اس لئے فقہ عراق یا دوسرے فقہ کی طرح لوگوں نے اپنی فقہ حجات نہیں فرمائی تاکہ لوگ اس پر تقلیدی انداز نہ اعتباد نہ کرنے لگے لیکن کتاب و سنت سے استعمال کی راہ اور قیاس صحیح کے استعمال کی راہ کھولی شخصی آرہ پر نصوص شرعی کی برتری کو واضح کیا اور فقہ الحدیث کا بہت بڑا ذخیرہ اہل علم کے سامنے رکھ دیا تاریخ کے امام اور تنقید کے موسیس علامہ عبد الرحمن بن خلدون جن کے افات آٹھ سو آٹھ میں ہوئی ان کا اختباس پر غور فرماتے ہیں یہاں بھی میں ان کا ترجمہ کر رہا ہوں فقہ کی دو قسمیں ہیں فقہ حل الرائع جن کا مرکز عراق ہے اور فقہ حدیث جن کا مرکز حجاز ہے اہل عراق میں حدیث کا چرشا کم تھا اور وہ قیاس میں ماہر تھے ان کے امام حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہیں ابن خلدون کا تاریخی مقام پڑھے لکھے لوگوں سے مخفی نہیں ان کے ارشاد سے ظاہر اہل حدیث کو ماز حفظ حدیث تک محدود رکھنا تاریخ سے بہت بڑی بے خبری ہے یا عصبیت کی ویسے دیانت میں نقص بلکہ خیانت ہے اسی طرح اسی طرح کی بات علامہ ابو منصور ابو قاہر البغدادی انہیں بھی جن کے افاد چار سو انتیس میں ہے انہوں نے بھی کہی ہے اور علامہ قاتل چلپی کی نظر اصحاب مذاہب ان کی تصنیف پر جس قدر ہے ان کی کتاب کشف الظنون سے ظاہر ہے وہ فرماتے ہیں وَاقصر التصانیف فی وصول الفقہ لأہل الاعتزال المخالفین لنا فی الاصول ولأہل الہدیث المخالفین لنا فی الفرون اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ اکثر جو تصنیف وصول فقہ میں وہ معتذلیہ معتذلوں کی ہیں جو ہمارے مخالف اصول میں اور اہل الحدیث کی جو ہمارے فرون میں مخالف ہیں اب بتائیے معلوم ہے جو لوگ اصول فقہ میں اصحاب تصانیف ہیں وہ ماز الفاظ کے حافظ نہیں اور فام الفاظ میں بھی تحقیق نظر رکھتے ہیں ان کی اصول فقہ پر دقیق نظر ہے اس لئے انہیں فنکار کہنا کسی فنکار ہی کا کام ہے کوئی عالم یہ جرات نہیں کر سکتا پر کے تقلید اہل حدیث مدت سے دور لفظ عوام کی زبان پر استعمال ہو رہا ہے اور انہیں عموما مرادف سمجھا جاتا ہے ہندوستان میں دونوں لفظ عم عرب رحم اللہ ان کی طرف منصوب مسالق کی پابندی کے خلاف استعمال کی گئے ہیں حالانکہ عمر واقعہ یہ ہے کہ جمہود کی مخالفت انہیں ام کرام اور ان کے اتباہ نوی کی ہے اس کے بعد محقق اہل علم عرب کے ساتھ عقیدت اور ان کے علوم سے استفادہ کے باوجود بعض فری مسائل میں ام اجتحاد سے اختلاف کا اظہار بھی فرماتے ہیں امام جعفر تحاوی جن کا انتقال تین سو اکیس میں امام عبی ابراہیم اسحاب مائل بن احیل مزرین دو سو باسٹھ شیخ الاسلام محمد بن قدام الحم بلی چھ سو سات حافظ بن تیمیہ کو ان کے متوصلین میں کوئی ذہن تقدر نہیں پیدا ہوتا نہ ان کے علم اور دین میں کوئی حرف آتا ہے اللہ ابو زید بن عمر بن عیسی دبوسی جن کا انتقال چار سو تیس حجرے میں ہوا اپنی کتاب تاسیس نظر میں لکھا حضرات امہ استحاد رحم اللہ کی اختلافات کی متعدد صورتیں ہیں پہلے صورت حضرت امام ابو حنیفہ اور صاحبین میں اختلاف دوسری حضرت امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف اور امام محمد میں اختلاف تیسری امام صاحب امام محمد اور امام ابو یوسف میں اختلاف چوتھی امام ابو یوسف اور امام محمد میں اختلاف پاچھوی امام یصف امام محمد حسن بن زیاد امام زفر میں اختلاف چھٹھی احناف اور امام مالک میں اختلاف ساتھوی احناف اور امام نبی لیلہ میں اختلاف آٹھوی احناف اور امام شافعی میں اختلاف علامہ دبوسی نے ان اصول کا بھی لکھر فرمایا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ میں مشتہدین میں باہم اصولی اختلاف تھے پھر ایک خیال کہ امام شافعی امام ابو حنیفہ امام محمد امام مالک و غیرہوں میں تو اصولی اختلاف ہے لیکن ان کے تلامزہ میں اصولی اختلاف نہیں یہ سطحی معلومات سطحی معلوم ہوتا ہے کسی تحقیق پر مبنی نہیں بلکہ ماز خوشفہمی اور لاعلمی پر مبنی ہے واقعہ یہ ہے کہ تلامزہ اپنے اصازہ سے اسی طرح اختلاف فرماتے ہیں جس طرح سازہ میں باہم اختلاف موجود تھا حضرات امام ان کے تلامزہ کے اختلافات بھی اسی طرح اصولی ہیں جیسے خود امی مشتہدین میں کمیدشی ہو سکتی ہے نوعیت میں فرق نہیں صداقت کا میعار اقول کی تغیانیوں اور درائت کی ان بے قراریوں میں صداقت کا میعار ام حدیث اور علماء سنت ہی تھے جس قدر یہ گروہ حدیث اور علماء حدیث سے قریب ہو سکتا اسی قدر اپنی صداقت پر ناز کر دیں اور نقل و روایت میں انہیں ام فن پر پورا پورا اعتماد فرماتے ہیں جاہز معتزلی اور اعتزال کے امام ہیں لیکن اس وقت کے حوادث میں حضرت عثمان کے حامی اور ان کو برحق سمجھتے ہیں حضرت عثمان کے حمایت میں انہوں نے ایک کتاب لے کی جس کا نام العثمانیہ ہے اس کتاب میں علماء اہل حدیث کے متعلق فرماتے ہیں یعنی اہل حدیث ہر صحیح چیز کو بیان کر دیتے ہیں چاہے ان کے حق میں ہو یا ان کے خلاف ہو یعنی موافق پڑے یا مخالف ہو عقائد اور فروق کے اختلاف اور آرہ و آفکار کے تبدیلیوں کے بوجود مقلد یا غیر مقلد ایسے علقاب کا استعمال بطور واقع ہوتا رہا ہے لیکن بطور عیب اور تعریف اور توصیب بالکل نہیں ہوا غالب ان اس لئے کہ اس وقت تو اس سیاسی وجوہ موجود نہ تھے جو آج کل استنابض بالالقاب کا سبب بن رہے ہیں عوام تو عوام ہیں اچھے علماء اور صحابت تدریز بھی ان علقاب کا استعمال مدھ اور زم کے نیت سے فرماتے ہیں قدمہ اہل علم میں انتصاب بھی ہوتا رہا اور ایسے لوگ بھی ارزمانے میں رہے جو کتاب و سنت سے براہ راست اپنی بسات کے مطابق استعلال فرماتے اور ان نسبتوں سے بالکل بے نیاز ہوتے امام مجعفر منصور نے امام مالک کے سامنے تدریز پیش کی کہ موتا کو پوری قلم روح میں دستور کی حیثیت دے دی جائے تو امام مالک نے تجویز مسترد کر دیا اور فرمایا اور فرمایا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام مختلف شہروں میں پھیل گئے ہر ایک نے ہر شہر میں اپنی ثواب دیت کے مطابق فتوہ دیا اہل مدینہ کا بھی قول ہے اہل عراق کے بھی ایک رائے ہے جو ان کے حالات کے مطابق نافذ ہو رہا ہے امام مالک نے شخصی آرہ کی قانونی پابندی کا انکار فرما دیا اور مختلف اقوال کی مختلف ممالک میں اجازت دی اور جمود اور شخصی آرہ کی پابندی کو پسند نہیں فرمایا خلیفہ ابو جعفر نے اسے معقول سمجھ کر اپنا ارادہ بدل دیا شیخ ابو عساق ابراہیم بن حسین بن خالد جن کا انتقال دو سو چالیس ہجرے میں ہوا بڑے عالم اور فقی تھے وہ کانیزہ بویلن نظر اور ترکی تقلید وہ خود پران حدیث سے استفادہ کر کے فتوہ دیتے تھے اور تقلید نہیں کسی کی کرتے اور امام پہلے مذہب مالک کے آدمی تھے شیخ اسماعیر بن عساق بن ابراہیم جن کا انتقال تین سو چوراسی میں ہے ان کی مطالق لکھا ہے یعنی وہ فقی تھے حدیث کے طرف ان کا زیادہ رجحان تھا اور ظاہر الفاظ حدیث کے مطابق فتوہ دیا کرتے تھے شیخ قاسم بن محمد بن قاسم دو سو سات متوفہ کے مطالق مرکوم ہے کہ کانیزہ بو مذہب الحجہ یعنی دلیل کے ساتھ دلیل کے پابند تھے اسی پر عمل پیرا تھے وقت کے بعد مشاہیر کے خلاف کتاب لکھی اس کا نام رد علی المقلد رکھا یہ بھی پہلے مالکی تھے اس لیے ان کا بھی تذکرہ ان کی کتاب دیباج المذہب میں ہے ابو عبداللہ مہدن بشکوال پہلے شافعی تھے پھر اسے ترک کر دیا ان کے مطالق مشہور ہے کہ ان کے کچھ تفرودات تھے جن میں اپنے ہمتن علماء کے خلاف فتوہ دیتے تھے شیخ ابو محمد عبداللہ الاصیلی جن کا انتقال تین سو بانوے ہوا امام دار قدنے کے استاذ تھے امام مالک کے مذہب کے حافظ تھے لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ اخیر میں تقلید ترک کر دی اور حدیث کے بہت بڑے ماہر تھے طبقات کی کتابوں کو بغور پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ارزوانے میں اسے لوگ کسرت سے ملتے ہیں جو مروجہ تقلید کے پابند نہ تھے دلائل سے تمسک کرتے تھے اور اپنے وقت میں قیادت اور امامت کے مقام پر فائز تھے علماء اور عوام میں عزت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے آج کی طرح تنفر اور تنابض بالالقاب اور رواج اس وقت موجود نہ تھا اہل حدیث اصحاب الحدیث اصحاب العاثار وغیرہ ناموں سے بوقت ضرورت ان کا ذکر ہوتا تھا جمعود و تقلید کے متعلق اجماع کا دعویہ جس کا ذکر عام سطحیق قسم کے لوگ بلا تحقیق کر دیتے ہیں درست رہیں یہ درست ہے کہ دور و رجحان موجود رہے اور علم و نظر کی کسرت یا قلت کے سبب ان میں کمی اور بیشی ہوتی رہی تان و تشنی کے بغیر لوگ اپنے اپنے حالات کے مطابق عمل کرتے رہے علماء بحث و تحقیق و بحث و نظر سے بسائل پر گفتگو فرماتے رہے اور ان پر اعتماد کرتے ہوئے اسلام پر عبل کرتے رہے یہ مقتصر میرا بیان ہے اس سے زیادہ بیان کرنے میں ڈر ہے کہ سننی والوں کو تھکان نہ جائے اور انہیں اقتحاٹ نہ ہو اس لئے میں اسی پر ختم کرتا ہوں اس بیان سے اس چیز واضح ہوئی کہ اہل الحدیث مذہب بہت پورانا ہے اگر اس پر میں دوبارہ بیان کروں تو اور بہت سی چیزوں کو بیان کروں جو اس تھوڑے سوق میں اس کا بیان کرنا ممکن نہیں تھا پس میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور اجعل لیجئے کہ اہل الحدیث مذہب یہ تقلیدی مذہب سے بہت پہلے سے جب سے حدیث رسول کا ذکر دنیا میں ہوا اس کی نشن احساد ہوئی اسی وقت سے تقلیدی مذہب تو بہت بار نی ہوئی ہے شاول اللہ مہتیز دیلویے کہتے ہیں اس کی بنیا چوتیس سبی سے پڑی ہے اس سے پہلے ایسی کوئی بار نہیں تھی جس کو مذہب کہا جائے میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں احسن اللہ علیکم و بارک فیکم میں اپنی طرف سے اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کینیدہ کے تمام اہدہ داروں کی طرف سے فضلت الشیخ ڈاکٹر عبدالباری فتح اللہ حفظہ اللہ کو خصوصی شکریہ پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی بے پناہ مصروفیات کے بوجود اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہمیں بھی انعیت کیا اور یہ علمی قیمتی خطاب پیش کیا اور اللہ تعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی آپ کی زندگی صحت وقت اور مال میں برکت عطا کرے آپ کے جہود عظیمہ کو قبول فرمائے اور آپ کو مزید کرنے کی توفیق عطا کرے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَةً فَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ اِلَّا لِيَعْمُدُونَ